اولار کھٹر جی کے سوقات کے لیے پوری طریقے سے نصیم احمد بھی تیار ہیں ان کے ساتھی بھی تیار ہیں اور فروڈ پور جھرکہ کی جو جنتہ ہے وہ بھی آشیرباد دینے کے لیے تیار ہے لگاتار آپ کو دکھا رہا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا تیاریاں ہیں اور برطمان بدائق نصیم احمد کی کمل کھلانے کی کیا تیاریاں ہیں کہ باقعی فروٹ پور جھرکا کی جو جنتا ہے نصیب احمد کی نتکت میں کہ خٹر جی کو آشرباد دینے کے لیے تیار ہے جانے کے لیے اسی طرح چلتے ہیں ہمارے ساتھ برطمان بدھائک ہوں گے جن سے ہم جانیں گے کہ باقعی حریانہ سرکار کے مکھیا کو فروٹ پور جھرکا کی جنت آشرباد دینے کو تیار ہے بہت بہت شوقت ہے آپ کا جی دنے بات کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ واقعی فروٹ پور جھرکا آشرباد دینے کو تیار ہے دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے جس طریقے سے جن سمو امڑا ہوا ہے آج روڈ پہ کہیں جگہ نہیں ہے پنڈال میں جگہ نہیں ہے باہر کہیں گاؤں کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اور فروڈوں پہ اتنا چبرجست جو ہے اتصا اور جوز کے ساتھ آج لوگ امڑے ہوئے ہیں منوہر لال جی خٹر مان نے مکہ منتری جی کے سمان میں ان کے آشرباد ریلی میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فروٹ پور جھرکا اور میوات کے اندر اس بار منوہر لال جی کے نیترد میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم لہرائے گا اور فروٹ پور جھرکا کی جنتہ ویسے اس کر جس طریقے سے مان سمان کر رہی ہے وہ اپنے آپ میں قابل اتاری سب سے بڑی بات آپ تو خٹر صاحب کو آشرباد دیں گے ہی لیکن ایک سوال جنتہ کے بیچ چل رہا ہے کیا خٹر صاحب بھی نصیم کو آشرباد دے کر جائیں گے دیکھیں وہ ایک ان کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ ایک الگ لیول پہ ہیں جہاں تک آشرباد کی باتیں وہ بڑے ہیں ہمیشہ دعائیں اور آشرباد بڑوں کا ملتا رہتا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا ہمارے بیچ میں آج مددہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو میوات کے اندر جن سمو امڑ رہا ہے آج جس طریقے سے لوگ اتصا کے ساتھ آشرباد یاترہ میں سامل ہو رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے پرواہویت ہو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریت سے پرواہویت ہو کر کے ماننے منورلال جی کے کھٹڑ کے کارے سیلی سے پرواہویت ہو کر کے آج لوگ پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں چلیے بات بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک پیارا سنننہ سا بچہ ہے بیٹا نام کیا ہے آپ کا آیہان آپ کے گلے میں کس کا بٹہ آئی ہے کمل کا کمل کا کمل کھلے گا چلیے صاحب کسی نے کہا ہے بچے جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اس سے میں ہم پروچ پو جھرکہ میں ہیں نصیم احمد بھی اپنی بات رکھ چکے لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بچوں کے سر پہ بھی بی جی بی کا خمار ہے اور جھرکہ میں کمل کھلے گا لیکن بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کچھ دیر کے بعد یہاں پر سی ام صاحب کا کافلہ پہنچنے والا ہے اور جھرکہ کے لوگ بھی اس بار کمل کھلائیں گے